اسلام علیکم ناظرین ایک نئے پروگرام میں آپ سب کو خوشمدید کہتا ہوں آپ بہت ہی امپارٹنٹ سوالاتے ہیں جو ڈاک صاحب سے ہم نے کرنے خاص کر وہ لوگ جو ہیچری کے بارے میں پوچھتے ہیں پنگاشس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ایسی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جو پارڈنرشیپ کرنا چاہتے ہیں وینچر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ پروگرام اوتی امپارٹنٹ ہے ڈاک صاحب آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل جو ہے پنگاشس کا سیڈ نہیں مل رہا تو دوسری کون سے ایسی مچھلی ہیں جو جلدی گروہت کریں اور آسانی سے مل بھی جائیں ہاں ایسا ہی ہے کہ پنگاشس کا سیڈ جو ہے وہ مشکل سے مل رہا ہے اور اوور بکڈ ہیں وہ لوگ تو اس کا ایک آلٹرنیٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلیریس فش جو ہے جس کو کیٹ فش بھی کہتے ہیں یہ بہت تیز گروہت کرتی ہے جس طریقے سے پنگاشس کرتی ہے تیز گروہت اس طریقے سے یہ بھی کرتی ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو گوشت ڈالنا پڑتا تھا یعنی وہ گوشت ہو رہا ہے تو انتریاں لانا کرنا کرانا ہر ایک کی بحث کی بات نہیں تھی لیکن اب ہم نے اس کی فیڈ بنا لیا ہے جو کہ ساٹھ پرسنٹ پروٹین کی ہے اور اس پہ بہت تیز گروہت ہاتی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے وہ ساٹھ پرسنٹ پروٹین والی فیڈ ڈالی اس میں دو کیٹیگریز ہیں چالیس پرسنٹ والی بھی ساٹھ والی بھی تو جب ساٹھ پرسنٹ والی فیڈ ڈالی تو اس سے مچھلی ساڑھے پانچ ماہ سے چھے ماہ کے دوران ساڑھے پانچ سے چھے ماہ وہ کلو سے بھی ایکسیڈ کر گئی تو وہ ڈرائی فارم میں ہے جیسے فیڈ عام ہوتی ہے درائی فارم میں ہے تو وہ ڈرائی فارم میں ہے یعنی اب وہ جنجد ختم ہو گیا ایک بوری لاکھے رکھیں جب ختم ہو تو آپ ہمارے سے اور منگوالیں اور وہ اس کو ڈالنا شروع کر اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ آپ گھر پہ ہی اس کو ڈیلیوٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی وہ کنسنٹریٹڈ ہے آپ اس کو ڈیلیوٹ کر کے اور پیلٹ فارم میں ڈال سکتے ہیں تو یہ اب ہمارے پاس لوکل سلوشن اس کا یہ ہی تھا کہ جس مچھلی کے اوپر چانہ نہیں ہوتا وہ تیز گروت کرتی ہے جن مچھلیوں کے اوپر سکیلد ہیں یا چانے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں جو گول گول سے لگے ہوتے ہیں تو ان کی گروت عام طور پر سلو دیکھی گئی ہے یہ کوئی کیا کہتے ہیں اینتھینٹیکیٹڈ تو نہیں ہے لیکن ابزرویشن یہی ہے اور یہ جو سکیل لیس مچھلیاں ہیں یہ تیز گروت کرتی ہیں پنگیشیس بھی سکیل لیس ہے کیٹ فیش بھی سکیل لیس ہے تو اس لیے یہ تیز گروت کرتی ہیں اچھا ڈاک صاحب آپ کے پاس فیڈ آپ فیڈ بھی دیتے ہیں اگر دیتے ہیں تو کیا ریٹ ہیں اور کیسے مل سکتا ہے لوگ کیسے آرڈر کریں انویٹو ایکوہ فیڈ جی ہماری فیڈ کا نام جو ہے وہ انویٹو ایکوہ فیڈ ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ پروٹین کے حساب سے ہوتا ہے جو تیس پروٹین والی ہے وہ ایک سو بیس روپے کلو ہے جو چالیس پروٹین والی فیڈ ہے وہ ایک سو چالیس روپے جو ساٹھ پروٹین والی ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے کلو ہے اور یہ پچیس کیلو کی پیکنگ میں ہے لیکن اب پانچ کیلو کی پیکنگ میں بھی ہم اس کو کر رہے ہیں اور اور کیا سوال تھا oter اور لوگ کانٹیک کیسے کریں یہ ہے کہ عابد کا نمبر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے میرا بھی ہو رہا ہے اور ایک اور نمبر بھی عابد دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے نمبر اکثر اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ملتے نہیں ہیں لوگوں کو شکایت ہوتی ہے اور ان پہ یہ آتا ہے جی کہ سوال ہے جی کہ آپ نے جواب نہیں دیا اگر جواب نہیں دینا تھا تو نمبر کیوں اٹھ دیا تو بھائی ہم انسان ہیں کتنے لوگوں کا اٹینڈ کر سکتے ہیں باری باری کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ ہر ایک کی کال اٹینڈ ہو لیکن رنش ہی اتنا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر پاتے تو اس صورت میں آپ اب پہلے دو تھے اب تین نمبر ہم دے رہے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈسپ پہ میسیج کریں یا سیم پہ میسیج کریں لیکن ہے کہ بھائی مجھے فیڈز چاہیے یہ میرے ایڈریس ہے ہم آپ کو پرائنز بتا دیں گے اور ایک کون نمبر بھی شیئر کر دیں گے اس پہ آپ اپنی فیز بیج دیں ویڈسپ پہ اس لیپ شیئر کر دیں اگلے دن ہم روانہ کر دیں گے ضرور نہیں ہے کہ ہر بات جینا وہ فون پہ یہ ہو اگر فون بیجی نہیں ہے تو آپ بے شک فون پہ بھی ویڈسپ پہ کریں اگر بیجی آ رہا تو میسیج کریں تو تو یہ ہے کہ رات کو میں ضرور دیکھ کے ریپلائی کرتا ہوں کوشش یہ ہی ہوتی ہے آج تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میسیج کا ریپلائی نہیں ملا لیٹ ہو سکتے ہیں اچھاٹر صاحب آپ نے ہیچری کے بارے میں بتایا جاتا تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کراچی میں بنانا ہے کیا ہم یہ کراچی میں بنا سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے جوانٹ وینچر کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں ابھی ہم نے کراچی میں کوئی کام شروع نہیں کیا بلکہ کراچی میں تو شاید ایک نہیں دو تین کی ضرورت پڑے شہر بہت بڑا ہے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں بزنس منڈڈ ہیں پنجابی تھوڑا سا یعنی سیکنڈ سٹیپ پہ آتے ہیں بزنس میں ہمارے ہاں زیادہ ذمہ دار پائے جاتے ہیں لینڈ لارڈ جاگردار یہ ہے لیکن کراچی کے لوگ زیادہ بزنس مہینڈ ہیں تو وہاں پہ ضرورت تو ہے بہت زیادہ ہے یعنی لاہور کی نسبت تین گناہ زیادہ تو لاہور میں ہم نے پہلی ہیچری پہ کام شروع کر دیا ہے بلکہ اس کا ایک ڈرائنگ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ ڈرائنگ اس طرح کی بنتی ہے بلکہ اگلی پوری ویڈیو اس پہ ڈالیں گے ویڈیو پوری ڈالتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ جائے اگر ایک آت سیکنڈ کے لیے میں یہاں ڈال بھی دوں گا تو وہ سمجھ نہیں آئے گی اگلی ویڈیو مکمل اسی چیز پہ بلیک بورٹ پہ بنا کے سمجھانا پڑے گا سمجھانا پڑے گا وہ بلیک بورٹ پہ ڈالیں گے اور وہاں پہ آپ کو سمجھائیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو وہ لیکن کراچی کے ساتھ ہم ابھی بلکہ اپلیکیشن مانگ رہے ہیں ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ جو لوگ ہیچری کا بزنس کرنا چاہیں وہ ہمارے سے ایک ایم ایو سائن کر لیں اور ہم ان کی وہ ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے اور اس میں ایک اور ڈیویلپنٹ یہ ہوئی ہے کہ ہم پہلے تو وین ام ای صرف کر رہے تھے تو اب بلیک ٹائگر بھی ایمپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں سیڈ اور اس کے بریڈر کی کوشش کر رہے ہیں بریڈر ابھی ایمپورٹ ہوا نہیں ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں ہمارے ایک جو لہور والی ہیچری کے مالک ہیں یا پارٹنر ہے میرے وہ یعنی فارن نیشنل ہے امریکن نیشنل ہے وہ وہاں چلے گئے ہیں اور وہاں سے وہ ہمارے لیے جو ہے بلیک ٹائگر فریش وارٹر ٹارمز وین ام ای یہ تینوں یعنی جو لوگ جن کے ہاں پانی میٹھا ہے وہ فریش وارٹر ڈال لیں یعنی خرچہ ہی کوئی نہیں ہے اور جو سلائن وارٹر کی بریڈز ہیں جہاں پہ کھارا پانی ہے ان کو وین ام ای دے دیں گے اور جہاں پہ اس سے بھی زیادہ کھارا پانی ہے ان کو بلیک ٹائگر دیں گے تو یہ تینوں کیٹیگوریاں ہوں گی تو ملک میں ڈیویلپمنٹ ہوگی ابھی تو اسی میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں بھی کافی کاوش کرنی پڑتی ہے کہ پانی مٹھا ہے اس کو پہلے سلائن بنانا پڑتا ہے جیسے آپ کو میں نے اپنا ایک فارم دکھایا تھا تو وہاں پہ ہمیں پورے چھ ہزار کے جی نمک ڈالنا پڑا کیونکہ پانی بہت مٹھا تھا تو ٹینک زیادہ تھے بہت زیادہ تھے تو ہمیں وہ پورا ایک ٹرک نمک کا منگوانا پڑا پھر باقی چیزیں بھی مندل لیا ہے وہ تو فریش واٹر پراؤن جو ہے جیسے لہور کے قریب ہے یا اسلامباد کے لوگ ہیں یا چکوال کے لوگ ہیں ان کے لیے فریش واٹر جہاں پہ پانی مٹھا ہے زمین کا ان کے لیے ہم نے فریش واٹر پراؤن بنوائے ہیں پنگاشر جو ہے وہ سات ماہ میں تیار ہوتی ہے تو جون میں اگر ڈالیں تو جنوری میں سیر ہوگی کیا کراچی کے حساب سے یہ ٹین رہے گا دیکھیں کراچی والے تو خوش قسمت ہے اس معاملے میں وہاں سردی پڑھتی نہیں ہے وہ پورا سال ہی آپ ڈال سکتے ہیں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر سردی آتی ہے تو چند دن کی آتی ہے چند دن کے لیے ہم نے علیہ دہ سے ایک فارمولہ بنایا ہوا ہے اگر چار پانچ سو روپے کا خرچہ ہو بھی جائے تو کیا حاج ہے تو کراچی والے تو یہ سوال پوچھنا چھوڑ دیں کہ ہم کس سیزن میں ڈالیں گے اور کا بھی اتیار ہوگی آپ کی پورا سال ڈال سکتی ہے جھیں گا بھی پورا سال ڈال سکتا ہے کیونکہ جھیں گا پندرہ ڈگری تک تو تھانڈ برداشت کرتا ہے تو پانی کا ٹیمپریچر آج سا چینج ہوتا ہے تو پندرہ ڈگری پہ میں نے آج تک کراچی کا ٹیمپریچر نہیں دیکھا کہ پانی کا ٹیمپریچر پندرہ ڈگری ہوگیا تو پندرہ سے اوپر رہتا ہے تو آپ کی ہاں کوئی مسئلہ پندرہ صاحب ابھی آپ نے بلیک ٹائگر کی بات کی تو جو بلیک ٹائگر شرمپ ہیں اس کا سیڈ مل سکتا ہے کب تک ملے گا جی بلیک ٹائگر کا پروسس میں ہمارا یعنی وہاں سے ریڈی ٹو ڈسپیچ تھا تو یہ یہاں پہ وندی لگ گئی کہ جناب آپ فروزن فیش اور دوسرے فیش یہ وہ نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسٹم میں ہیں یا ادھر ادھر تو وہ ابھی ریزسٹ کر رہے ہیں جی کے ابھی کلائرٹی نہیں ہے جی یہ بھی مچھلی میں آتا ہے اور ابھی وہ آپ نامنگوائیں ہو سکتا ہے یہ فس جائے آپ کا یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو دو چار دن کی بات ہے اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ میں حیران ہوں کہ یار ہمارے ہاں جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے جو پروفیشنل لوگ بنے بیٹھے ہیں ابھی کسٹم میں یہ در ادھر پبندی لگی تھی لگزری آئٹم پہ یعنی فروزن فش ایک لگزری آئٹم ہے اس پر ڈالر خرچ ہو رہے تھے تو ڈالر کی جو بچانے کے لیے ڈالر کو تو اس لیے اس پر پبندی لگائی کہ اس پر ڈالر ہمیں باہر بھیجنے پڑتے تھے شرمپ جو ہے یہ ڈالر آپ پاکستان کو کما کے دیتا ہے تو اس پر کیسے پبندی لگ سکتی ہے لیکن ظاہر ہے وہ لے کے تو کلیر ہوگا یہ جو بھی ہوگا اور ریٹ ابھی تیہ ہو رہے ہیں تو جیسے ہی تیہ ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا تو اب بھی صرف پرشان کرنے کے لیے کہ جن کی ٹرانزیکشن پہلے سے ہو رہی ہے یا پروسس میں ہوں ان کو کہیں گے یہ تو باہن ہے یہ دیکھ لیں جی ایسا رو لیکن ایسا رو میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ پرانٹ پہ پبندی لگی ہے دوسرا یہ تو ملک کے لیے ایک ڈالر کا ذریعہ تھا اس پہ اگر لگائی بھی ہے گورنمنٹ نے پبندی تو یہ نجائز ہے اور یہ جلد اوپن ہو جائے گی اور جیسے ہی پہلی فلائٹ آئے گی ہمارا بلیک ٹائگر آ جائے گا پاک صاحب آپ نے آہ ہائیبرڈ ایسی کا بتایا تھا تو کراچی کے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ کام ہم کرنا چاہے تو کیا کراچی میں کر سکتے ہیں آپ کیا کرداردہ اس کے لیے بھی ہمیں اصل میں کراچی سے ایسی ٹیکنیشنز کی ضرورت ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے جو ٹیکنیشن ہے ایسی کے وہ ہمارے سے رابطہ کریں ہم ان کو یہ ٹیکنالوجی سکھائیں اور اس کے بعد وہ وہاں پہ ایک ورک شاپ اور ورک شاپ جن کے پاس ہو یا وہ لوگ جن کے پاس شو رونز ہیں تو وہ اس ہائیبرڈ ایسی کو آگے سیل کریں کیونکہ میں لہور سے بیٹھ کے یہ نہیں کر پاتا تو مجھے وہاں اس کے لیے کچھ وہاں کے لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے وہ پارٹنرشپ میں آ جائیں جوانٹ وینچر میں آ جائے جو مردی یہ گرنٹی ہے کہ بجلیاں دکھائے گا تو اور لوجک بھی آپ کے سامنے ہے کہ بھئی ہم کوئی غلط بات تو کر نہیں رہے میرے اپنے ایسی لگویں کئی دفعہ دکھا چکا ہوں اور جن جن لوگوں نے کیا ہیں وہ اب تو سینکڑوں لوگ ہو گئے ہیں تو ان کے نمبر بھی ہمارے پاس ہیں آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھئی کیسا پرفام کر رہا ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جو آپ کٹ لگاتے ہیں کیا وہ کٹ آپ دکھانا پسند کریں گے بھئی میں تو سکھانا بھی پسند کر رہا ہوں صرف دکھانا نہیں بلکہ یہ میں نے اس لیے مگا کے رکھا ہوا ہے کہ ایک دیکھیں کہ اس طرح کی وہ بنتی ہے اس کے اندر یہ ساری انلیٹس ہیں یہ نیچے اس کے آوٹلیٹس بنا ہوا ہے اور اس کے اندر وارٹر سرکولیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب وارٹر سرکولیٹ کرتا ہے تو یہ کمپریسر تھنڈا رہتا ہے اور باقی اس کا دوسرا پار جو ہے وہ کنڈنسر کے اوپر سپری کرتا ہے اور ساتھ میں جو ہے اس کی یہ وارٹر سپلائی ہے یہ تو یہ لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں کمپریسر جو ہے اس کو موڈیفیک کرتے ہیں ہیں اور یعنی یہ ویلڈنگ وارٹر ہے اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہیں آ کے آپ کر دیں تو وہ وہاں پہ ویلڈنگ کیسے کریں گے اس کے اندر یہ ساری فٹنگ جو ہیں یہ کیسے وہاں لگائیں گے تو ان کے گھر میں یعنی چھوٹے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ ایسی لگے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پوری ورش آپ اٹھا کے کیسے لے جائیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آؤڈ ڈور بھیج دیں ہم کر کے کنورجن کر کے بھیج دیں گے تو اس لیے ہم جو ہے اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ لوگ لوگوں یا کراچی کے لوگ جو ہے وہاں پہ ورش آپ جاگر بنی ہو فرض کریں گلشن ممار میں بنی ہے ایک ایماری میں بن جائے ایک جو ہے وہ بن جائے ادھر یا کیا علاقے ہیں اس کے یہ ملیر سراب گوٹ میں تو یا بنائے تو اچھا ہے تو باقی جگہ پہ جو ہے وہ بن جائیں چار کونوں میں بن جائے ڈیفینس کے پاس بن جائے کیونکہ ڈیفینس میں لوگ زیادہ کھاتے پیتے لوگ ہیں بیریٹ آن کے پاس بن جائے تو یہ میرے خیال میں چار پانچ اگر ورکشاف بن جائے جو ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کریں اور ہمیں گرنٹی دیں کہ اس جو ہے ریٹ یہ ہی رکھیں گے اور چارج نہیں کریں گے آہ تاکہ ان کو ریلیف دینا ہے نہ کہ ٹیکنالوجی کو بلیک کرنا ہے تو وہ ایک ہم ان سے بانڈ فل کروائیں گے کہ آپ کم از کم تین سال یہ ہی ریٹ رکھیں گے چینج نہیں کریں گے اور تین سال آپ ٹیکنالوجی لیک بھی نہیں کریں گے تو میرے یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کام آگی تو آپ نے اس میں یہ واٹر کا سارا سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا ہے جو اس سے پہلے آپ موڈیفائی کرتے تھے اس میں تو یہ سسٹم نہیں ہی تھا اس کو بھی ذرا اکسپلین کر دیں بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوزن بھی ہوگی دیکھیں پہلے ہم اس کے اس کمپریسر کے اندر موڈیفیکیشن کرتے تھے اس سے پہلے ہم ایک ڈبا یہ جو پر لگا ہوا ہے پہلے یہ لگاتے تھے تو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں اب ہو سکتا ہے کہ اگلے دو چار مہینے کے بعد اس کے اوپر کوائل ہم لگا دیں کہ پانی جو ہے اوپر سے اندر سے وہ سارا نظر آئے تو یہ ہو سکتا ہے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے ڈیویلپمنٹس ہوتی رہتی ہیں میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ قائد اعظم کی گاڑی آپ کو پتہ کتنا پیٹرول کھاتی تھی تو اس کے بعد اب دیکھیں گاڑیاں اور وہ گاڑی تو وہ فرق آتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ریفائنڈ ہوتی جاتی ہے ٹیکنالوجی اور کیونکہ ہم مسلسل ریسرچ میں ہیں تو اس لیے اس کو جو ہم کرتے رہتے ہیں دوسرا ایک اور میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں گا کہ لوگ جو ہے وی لاؤگرز یو ٹیو پہ بہت زیادہ آپ بائی افلا کے آگئے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ چار سال پہلے کوئی بھی نہیں تھا اکیلہ میں تھا وہ سارے جو بندہ ایک دفعہ اپنا فارم بنا لیتا ہے اس کے بعد وہ ایکسپارٹ کلاتا ہے تو لیکن لوگ میرے سے اکثر پوچھتے ہیں کہ جناب آپ اسے ٹینک لگوانے میں ہمیں کیا فائدہ ہے یہ تو ہر کوئی بنا رہا ہے بھئی ہمارے سے لگوانے میں فائدہ ہے وہ یہ فائدہ ہے کہ ایک تو ہم مسلسل ریسرچ میں رہتے ہیں اور بہتر سے بہتر ریفائنڈ ٹیکنالوجی کرتے رہتے ہیں اور کوئی بھی نہیں یہ کرتا دوسری بات یہ ہے کہ ہم مکمل گائیڈنس دیتے ہیں آپ بتائیں مجھے ابھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ پورے پاک سامنے کو بتایا کہ بائیو فلاک میں کسی کا شریف پاک کس نے ڈالا ہوا ہے اگر ڈالا ہوا ہے تو ویڈیو ڈالے دکھائے ڈاکومنٹ دکھائے کہ کہاں سے موائیہ کتنے کا کیا اور کیسے فیڈنگ کی کوئی پتہ نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے فارم بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر ان کو کوپی کر کے وہ کہیں گے جی 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 سب سے پہلے ہم نے بنایا اب ہم مکمل گائیڈنس بھی دیتے ہیں کنسلٹینسی بھی دیتے ہیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں اس کی فیڈ کا رینجمنٹ کرواتے ہیں صرف ٹینک بیچ کے تو بھاگ جانا کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس اب اکثریت تو وہ لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے ٹینک کسی اور سے لگوا بیٹھے اور اس کے بعد ہمارے دروازے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں اس میں یہ پرابلم ہے اور دوسرا ہمیں مچھلی دے دیں وہ بندہ تمہارا فون اٹینڈ نہیں کرتا اور مچھلی کے بعد کسی کی اگر تیار ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اب ہمارے سے لینے والا کوئی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پرابلم اگر تو آپ نے ہر دفعہ نئے بندے کے پاس جانا ہے یا خود کرنا کرانا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے تو جب ساری چیزیں ایک چھتری کے نیچے موجود ہیں ہمارے پاس تو درب درب کی ٹھوک رہے ہیں کیوں کھا نہیں ہے بلکہ لیکن فیصلہ آپ کا ہے آپ نے کیا کرنا ہے لوگ بعض کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یعنی اب یہ ریفرنس بنا دیا ہے کہ ڈاکٹر مسود سے دوہزار سستہ لگائیں گے پھر ڈاکٹر مسود سے آپ کا کوئی مقابلہ ہے آپ اپنی ڈیویلیمنٹ کریں ہم اپنی کر رہے ہیں ڈاکٹر مسود کے ساتھ کمپیرزن کس لیے تو آپ یہ کہیں جی کہ ہم ہمارا ریٹ یہ ہے وہ تو ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر مسود سے دوہزار سستہ یہ غلط بات ہے آپ اپنے کریں ہم اپنے کرتے ہیں لیکن دو چار ہزار مت بچائیں اپنا فیوچر دیکھیں کیا ان میں اتنا کیلیبر ہے کہ وہ یہ ڈیویلیمنٹ کر سکیں کیا وہ یہ سارا سیٹ اپ یہ سارا کچھ بنا سکتے ہیں ان کی اپنی کوئی جگہ ہے مستقل جہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اکثر تو میرے پاس وہ آتے ہیں جی وہاں فلان بندے کو پیسے دیئے وہ بھا گیا پتہ نہیں اس کا گھر کیا وہ اپنا نمبر تک نہیں ڈالتے یا اگر ڈالتے بھی ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے جی کہ کسی کے دفتر میں بیٹھ کے تو ویڈیو بنا لی لیکن ہماری تو الحمدللہ اپنی پروپورٹی ہے سارا کچھ اپنا ہے ہم تو صبح آتے ہیں اور شام تک رات دس یارہ بات جاتے ہیں مجھے دفتر میں اور لوگوں کا تانتا نہیں رکھتا تو میرے پاس تو یہ حال ہے ہم تو کہتے ہیں بھی لوگ انڈیسٹری تو ڈیویلپ ہو لیکن فیک طریقے سے نہ کریں بلکل یہ کے ناظرین آپ دے ہم اجازت اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے